دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر جم کر گرجر آہل گاندھی بولے میری چھوی خراب کرنے کے لیے پردھان منتری نے کیے بڑے بڑے پیسے خرچ جیا لیکن اس کے باوجود ب بھی یہ سرکار اڈانی اور امبانی کا فائدہ کراتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو شارو خان کی پتھان نے توڑے سارے ریکارڈ جیا اوٹی ٹی پر چھا گئی گانوں نے بھی کیا سارے ریکارڈ توڑ دیئے پیچھے چھوڑ دیئے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلے گرو گرام میں پھر سے نماز کو لے کر بوال جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے جیسے ہی ر راہل گاندھی کی آتراہ ہریانہ سے نکلی بی جے پی نے پھر سے فیلانہ شروع کی نفرت بتائیں گے کیا کچھ توڑ دھون رہی ہے بی جے پی وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے لال کلے سے گرجے راہل گاندھی بولے اچھے دن کی بات کر کر لوگوں کو غریبی اور بےعزگاری کی زندگی دی ہے موڈی سرکار نے یہ سرکار اڈانی اور امبانی کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دو اتصال آپ کو بتاتے چلیں چین مدے پر بولے اکلے شادہ بولے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوال کر لئی بی جے پی جہاں چین کی سرکشہ خاص کر کے ہماری سیما کی سرکشہ کو لے کر بڑی بات کہی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ملک ارجن کھرگے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا لال کزلے سے گرجے کھرگے بولے بولنے پر روک لگا دی گئی ہے اور آٹھ دن چھے دن پہلے سنست کو کیا گیا تھپ لوگ تنتر کی کی گئی ہتیا وہی پر ٹویٹر پر چھائے راہل گاندھی ہر طرف ہو رہی دوستو راہل گاندھی کی چرچہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئے کمل حسن کمل حسن کے ذریعے دوستو کانگریس کا نشانہ تمیل ناڈو جی ہم بتائیں گے کیا کچھ پلان ہے کانگریس کا تمیل ناڈو کو لے کر وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دستور آپ کو بتا د کیندر کے منطریوں کے اوپر بڑھ کے راجیف شکلہ بولے ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے خود ہی ہماری پاپولیٹی کر رہا ہے گالیاں دے دے کر ان کے پاس کچھ اور کام نہیں اس لیے بھارت جوڑوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ہماری پاپولیٹی خود ہی بڑھاتے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تساری خبریں فڈہ فڈہ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلی اوبرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دو تو آپ کو دادے لال کے لیے سے گرجے اور آہل گاندھی بولے فیلحال بھارتی جنتہ پاٹی نے دیش کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے بند کرو یہ نفرت ہندو مسلمان ہندو مسلمان فیلانہ بند کر دو دراصل آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے کے ان پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ یہ سرکار صرف ہندو اور مسلمان کی راجنیتی کرتی ہے اس سرکار کو صرف دو ہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ ہے ہندو اور مسلمان آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پاٹی دیش میں نفرت فیلاتی ہے ہم دیش میں پیار فیلاتے ہیں بی جے پی نفرت باتتی ہے ہم اسی نفرت کے مارکٹ میں پیار کی دکان لگاتے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ جب بھی آپ ٹی وی کھولو گے صرف میڈیا کا ایک ہی کام ہے صرف چینل اوپر دکھانا ہندو مسلمان ہندو مسلمان راہل گاندھی نے کہا کہ میں اتنا پیدل چلا اتنے سارے لوگوں سے ملا ہمیں آج تک دنیا میں خاص کر کے دوست جہا ہم گھوم رہے ہیں دیش میں انہیں کوئی نفرت کی جگہ یا پھر نفرت کا کوئی ایسا قصہ نہیں ملا راہل گاندھی نے کہا کہ میڈیا صرف ایک طبقہ چلاتی ہے یعنی کہ دوست آپ سمجھئے میڈیا کیا کرتی ہے بیسکلی ایک کولاج بناتی ہے کولاج کے مطلب دوستو وہ چھوٹی چھوٹی نیوزوں کو کور کرتی ہے ان نیوزوں کو کور کر کر دوستو ان کو مرج کر دیتی ہے یہاں پر اس مسلمان نے یہ کر دیا ہندو بھائی کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں نے یہ کر دیا ہندو لڑکی کے ساتھ وہاں پر یہ ہو گیا لیکن اس کے اپوزٹ دوستو جو ہند ہندو کسی مسلمان کو مار مار کر پیٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ معب لنگچنگ کر دیتے ہیں مسلم لڑکی کو مار دیتے ہیں یہ خبریں نہیں چلاتا میڈیا صرف وہ خبریں ڈھون کر لاتا ہے میڈیا ان ان راجوں سے جہاں پر کچھ مسلمان نے غلطی کی ہو یا پھر کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور راہل نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جہاں ہم دنیا میں وہاں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو رہا اور یقین مانئے دوستو آپ اور ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ ہ ہم آسمان میں رہتے ہیں ہم نے آج تک کوئی ایسا قصہ ہی نہیں دیکھا جہاں پر لوگ ایک انسان کو پکڑ کر پیٹ رہا ہے ہندو مسلمان کر رہا ہے ایسا کچھ دنیا میں ہے ہی نہیں دوستو یہ صرف بی جے پی کے کچھ چند لوگ ہیں جو اس طریقے کی گھٹنائے کرتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ہندو مسلمان فیلاتے ہیں تو آپ اچھے سے سمجھ رہوں گے دوستو کہ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ جو میڈیا دن رات ہندو ہندو مسلمان ہندو مسلمان چلاتا ہے ایسا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور آج بھی دوستو بھائی چارے کی قدر کرتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیج بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا آرہی آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرج اکلے شیادہ بولے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے بی جے پی دیش کی سیما کی سرکشہ کرنا چاہیے آپ کو بتا د اکلے شیادہ نے کہا کہ گجرات موڈل نہیں اب تو مین پوری موڈل چلے گا ہر جگہ گجرات موڈل سے بھی بہتر ہے مین پوری موڈل دیسہ رہا آپ کو بتا دے اکلی شیادہ نے بی جے پی پر بھڑاس نکالی ہے اکلیش کا کہنا ہے کہ گجرات موڈل فیل ہے گجرات میں کچھ نہیں کیا گیا اکلیش نے کہا کہ گجرات میں جو لوگوں کو سرکار بار بار کہتی ہے کہ ہم نے گجرات کا وقاس کیا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اکلیش یادہ نے کہا کہ اگر وقاس دیکھنا ہے تو مین پوری کا دیکھو جب مین پوری میں نیتا جی تھے تو مین پوری کا وقاس دیکھنے لائک تھا ایسے میں اکلیش نے کہا کہ اب مین پوری کا وقاس ہوگا اور مین پوری کا جو وقاس ہے وہ گجرات موڈل کو بھی فیل کر رہا ہے اکلیش نے کہا کہ مین پوری کے وقاس کے آگے کوئی بھی وقاس کا ایجنڈا یعنی کہ دوستو موڈل نہیں چلے گا دراصل آپ کو بتا دیں ہمیشہ موڈی شاہ کہتے رہتے ہیں دوستو گجرات موڈل گجرات موڈل آپ سمجھئے دلی میں کیجری وال موڈل ادھا گجرات موڈل پردھان منطری کہتے ہیں کہ ہر جگہ گجرات موڈل لاغو کروں گا ایسا گجرات میں کیا کہتے ہیں پردھان منطری جو آپ کو ہمیں پتہ نہیں چلا آپ سمجھئے سرکار صرف بڑڑوے بکھان کرتی ہے پردھان منطری کے ستہ میں آنے سے پہلے وہ بڑے بڑے وعدے آپ سمجھئے دوہزار تیرہ میں یہ وعدے کرتے تھے پردھان منطری کہ میں ستہ میں آیا تو مہنگائی کو کم کر دوں گا اتنا کم کر دوں گا کہ پیٹرل لیزل کے دام سب سے کم ہو جائیں گے لوگ کہیں گے کہ وہ موڈی کی قسمت سے ہمارے قسمت بنی ہیں یہ خود پردھان منطری کے شبد ہیں لیکن دو تو آج دیش میں کتنی مہنگائی ہے غریبی بیرودگاری یہ سب سے بڑا مدہ ہے دیش کا لیکن دیش کو گمراہ کرنے کے لیے ہندو مسلمان میں الجھا دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کی سرکار آ جائے ہر بار بی جے پی صرف اپنی سرکار بنانے کے بارے میں سوچتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جب تک ہم ستہ میں تب تک ہی ہمارے عیش ہیں بڑی بڑی گاہوڑیوں میں گھومنے کو ملا ہے آٹھ کروڑ سارے آٹھ کروڑ کا خود کے لیے پلین خرید لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے سرکار کو خود کی چنتہ تو ہوگی بھییا اتنا بڑا اماؤنٹ چلا جاگا یا اماؤنٹ کیا بولیں اتنا بڑا راجپاٹ چلا جاگا سرکار کے پاس تو تو اس کو دکتو ہوگا اب موڈی جی کو لط لگ چکی ہے کہا لط لگ چکی ہے کہ پردان منطری کہتے تھے میں تو ایک فقیر ہوں خالی ہاتھ آیا ہوں جھولا لے اٹھا کر چل دوں گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ جھولا اتنا بھاری ہو گیا ہے پردان منطری جی کہ اس کے لیے آپ کو دو چار مزدور لگیں گے کیونکہ وہ جھولا آپ ایسے نہیں اٹھا پاؤ گے اور آپ بھی سمجھ رہا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں آپ سمجھئے اگر فقیر کو ایسی فقیری مل جائے کسی بھی فقیر کو تو اس کے تو عیش ہو جائے بھی یا اتنے اچھے کپڑے پہننا گاڑیوں میں گھومنا فقیر بھی سوچے کہ سالہ کیا فقیری ہے اس سے تو فقیری رہتا ہوں میں فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں ایکٹر کمل حسن ہوئے شامل بولے میرے پتا جی تھے پکے کانگریسی جی ہاں میں بھی کانگریسی ہوں دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو کمل حسن بتایا جاتا ہے کمل حسن اور موڈی سرکار میں ٹھنی بھی رہتی ہے کمل حسن کو موڈی سرکار کی راجنیتی بلکل پسند نہیں ہے اس لیے پسند نہیں ہے دوستو کیونکہ آپ بھی جاتے ہیں کہ کمل حسن ایک اچھے ایکٹر ہے انہوں نے دوستو تمیل ساؤت سب جگہ کام کیا انہوں نے بھارت کی فلموں میں بھی کام کیا ان کو کافی پاپولیٹی بھی ملی اور کمل حسن دوستو ایک اچھے ایکٹر کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں انہوں نے صاف کہا کہ فیلحال جو بی جے پی کی راجنیتی ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے وہ ہمیشہ سے کانگریسی تھے ان کے پتا جی بھی کانگریسی تھے اسی لیے وہ کانگریس میں آئے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو راہوالگاندی کی یاترہ میں بڑے بڑے ایکٹر دھیرے دھیرے کر کر شامل ہوتے جا رہا ہے اور یہ بات بی جے پی کو پسند نہیں آ رہی ہے بی جے پی کو بھارت جوڑو یاترہ روکنے کا سب سے بڑا مطلب ہی یہ ہے کہ راہل کی یہ جو یاترہ ہے اس کو لوگ بھول جائیں لیکن دوستو شاید اب یہ کانگریس کی آخری یاترہ نہیں بلکہ یہ تو اب شروعات تھی اب کانگریس ایسے کئی طریقے ڈھونے گی چناؤں سے پہلے خاص کر کے دوستو دوہدہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے جس میں اس کی پرچند جیت ہو آپ اچھے سے جانتے ہیں دوستو کہ پانچ راجوں میں چناؤں ہوں گے اور پانچ راجوں میں چناؤں سے پہلے دوستو راہل گاندھی نے اپنی روڑنیتی بدل دیئے بی جے پی راہل گاندھی پر کئی آروپ لگاتی تھی کہ راہل گاندھی بہار ودیش بھاگ جاتے ہیں وہ سلکوں پر کبھی نہیں اتر سکتے ان کو راج نتی نہیں آتی وہ اپنے مدے پر کھڑے نہیں رہتے نہ صرف راہل گاندھی نے ان سارے باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیا بلکہ ان دیر سے دو مہینوں کے اندر ہی راہل گاندھی نے دوستو اپنی چھوی کو ایک نئی پہچان دے دی جس راہل گاندھی کو بی جے پی نے پپو نام دیا تھا اب الٹا اسی میں ایک پپو رہ رہا ہے آپ سمجھئے بھاچپا میں ہی بہت سارے پپو بھرے پڑے ہیں لیکن راہل گاندھی نے اپنی چھوی بدل کر یہ بتا دیا کہ فیرحال وہ سڑکوں پر بھی چل سکتے ہیں اور موڈی اور شاہ سے اچھا چل سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو ملک ارجن کھرگے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے لوگ تنتر کی دھجیاں اڑا رہی بی جے پی ہمیں نام جنتا کے مدد اٹھانے دیتی ہے نہ بولنے دیتی ہے آخر کار یہ کیسا لوگ تنتر دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو چھے دن پہلے سنسط کا ٹھپ ہونا چھے دن پہلے ہی سنسط کو استھگیت کر دینا بہانہ لینا کہ کرسمس آ رہا ہے یہ اپنے آپ میں دوستو ایک شرم کی بات ہے آپ سمجھئے کیا دوستو اس وقت جس طریقے سے لوگ سنسط کی کاروائی کو ٹھپ کیا گیا ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ صحیح ہے دوستو آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ سنسط کو راجنیتی کا مندر بولا جاتا ہے لیکن سنسط کو اچانک سے ٹھپ کر دینا اور وہ بھی چھے دن پہلے ہی اپنے آپ میں ہی لوگ تنتر کی حتیہ ہے کل کو آپ کہہ دوگے کہ سنسط لگانا ہی چھوڑ دوگے آپ کہ سنسط کو چھوڑو وہاں پر تو وپک شنگامہ کرتا ہے سنسط ونسط کچھ نہیں رگے گا ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی کسی سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتی ہے جب ہمارے دیش کے پردھان منتری نے آج تک ایک بھی لائف کونفرنس نہیں کی کسی سچے پترکار کو اپنا انٹرویو نہیں دیا کسی نے پردھان منتری سے یہ تک نہیں پوچھا کہ دیش میں پی ایم نرین موڈی جی غریبی کیوں فیل رہی ہے مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے آپ سمجھئے پردھان منتری سے آج تک ایک بھی پترکار مجھے ایسا نہیں دکھا جس نے یہ سوال پوچھا ہو سوائے ان پترکاروں کے دوستو جو یوٹیوب پر ہیں یا پھر وہ پترکار دوستو جو عجی تنجم ہوئے رویش کمار ہوئے اور جو ہے ساکشی میم ہوئی اور بھی کئی لوگ ہیں ابھی سر شرمہ سر ہوئے تو یہ لوگ ایسے پترکار ہیں جو سوال پوچھتے ہیں لیکن جو مین مینسٹری میڈیا ہے جو ٹی وی پر چینل آتے ہیں دوستو جیسے آج تک ہوا زی نیوز ہوا بڑے بڑے چینل دوتو اے بی پی نیوز ایک بھی پترکار میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نریندر مودی سے آنکھیں ملا کر یہ پوچھے کہ دیش میں مہنگائی کیوں بڑھ گئی اتنی پردان منتری جی غریبی اتنی کیوں بڑھتی جا رہی ہے آج ہمارے دیش میں آپ سمجھئے اتنی مہنگائی اور غریبی پہلے کبھی نہیں تھی اور اگر آپ پہلے کے پردان منتری یعنی کے پور پردان منتری من مہنگ سنگھ صاحب کے انٹرویو دیکھیں گے تو یہ میڈیا ان کے پیچھے ایسے پڑتی تھی کہ پلین تک میں وہ میڈیا کو بلاتے تھے اور کہیں ویدیج جانے سے پہلے اپنا انٹرویو در کے جاتے تھے لیکن ہمارے پردان منتری نے تو لوگوں سے سچائی بولنا سیکھا ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دیش کی میڈیا ہی نلی ہو گئی ہو دوستو تو پھر کسی سے کیا ہی گلا میڈیا نلی ہو چکی ہے دوستو نلے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی حضوری کرنا سرکار سے یہ نہیں پوچھنا کہ مہنگائی کیوں میں تو حیرت ہوں گے دوستو مجھے کہ ہاشتک پردان منتری سے ایک بھی پترکار نے یہ نہیں پوچھا لائف کہ بھئیہ اتنی مہنگائی کیوں بڑھ گئی کیونکہ پردان منتری جب بھی کسی گودی میڈیا کو انٹرویو دیتے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری سکرپٹ ہے تیار جیسے سیریلوں میں ایک سکرپٹ نہیں ہوتی ہے یہ میری سکرپٹ ہے اسی میں سے دیکھ دیکھ کے سوال پوچھنا مہنگائی کا سوال مجھ سے مت پوچھنا غریبی کا مت پوچھنا دیش میں ہندو مسلمان کیوں ہوا یہ سوال بھی مجھ سے مت پوچھنا کرشی قانون کے اوپر مجھ سے مت پوچھنا تو پردان منتری کی ایک لمبی چوڑی جو لسٹ ہے وہ میڈیا کو تھما دی جاتی ہے کہ یہ یہ سوال ہے بس پردان منتری سے اچھے اچھی باتیں پوچھنا اور بالکل اچھے بچوں کی طرح جو ہے پردان منتری کو واپس بھیج بھی دینا ان کا انٹرویو لے کر تو یہ ہے ہمارے دیش کی میڈیا کی سچائی چلیے بھرتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو شارو خان کی پتھان نے اوٹی ٹی پر مچایا دھمال جی آپ کو بتا دے پتھان کے گانے ہوئے سوپر ہٹ توڑ دیئے سارے ریکارڈ دراصل دوستو آپ کو بتا دے شارو خان کی پتھان نے آتے ہی اوٹی ٹی پر سارے ریکارڈ توڑ دیئے نہ صرف دوستو ریکارڈ توڑے بلکہ شارو خان کی پتھان کے گانوں نے کہیں نہ کہیں سارے گانوں کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ یہ گانے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ آپ کو بتاتے چلیں شارو خان اور دیپیکا کی جوڑی لوگوں کو کافی پسند آ رہی ہے پتھان فلم دوستو سوپر ڈوپر ہٹ ہونے والی ہے اور اند بھکتوں کو لگنے والا ہے بڑا جھٹکا کیونکہ پتھان نے پہلے ہی اوٹی ٹی پر راج کر لیا ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ پتھان کی جس طریقے سے تعریف ہو رہی ہے اس سے اند بھکتوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے کچھ لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ شارو خان کی پتھان کو فلاپ کروائیں گے شارو خان کی پتھان کو نیچے گرا دیں گے لیکن افسوس کے اوٹی ٹی پر ہی پتھان نے دھمال مچا ڈالا اور جتنے پیسے لگائیں دوستو اس کے دگنے پتھان کم آ رہی ہے آپ سمجھئے یہ اند بھکتوں کو اس کا ایک بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال پتھان فلم کو فلاپ کروانے کیلئے بھاجپاک ہے اور دوستو ان نفرتی چنٹو نے پورا پلان منا کر رکھا تھا لیکن لگتا ہے کہ بھاجپاک ہو دوستو اب برنل کی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ دوستو بھاجپاک نے کیا حال کیا ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں اس لیے برنل کی بہت ضرورت ہے دوستو جن بھل کر ہاک ہونے والے ہیں دبھکتوں کی ریلی فیلحال چلیوں پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو جن بڑی خبر نکل کر رہی آپ کو بتا دے راہل گاندی برسے میڈیا کے اوپر بولے میری چھوی خراب کرنے میں میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ میڈیا نے کیا میری چھوی کو خراب آپ کو بتا دے راہل گاندی نے کہا کہ بھئیہ یہ میڈیا نہیں بلکہ یہ میڈیا تو پالتو ہو چکا ہے یہ میڈیا کسی کے کہنے پر چھوی بھی خراب کر دیتا ہے اور ہماری چھوی اسی میڈیا نے خراب کی راہل گاندی نے دوستو میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ دوہزار چار تک سب لوگ دوہزار چار تک راہل گاندی راہل گاندی کرا کرتے تھے خوب راہل گاندی کی تعریفیں کیا کرتے تھے دن بھر بس میرے ہی بارے میں نیوزیں چلایا کرتے تھے راہل گاندی نے کہا کہ میری اتنی پرشن سا کیا کرتے تھے کہ ہر طرف جہاں میں چینل لگاتا تھا بس راہل گاندی کہیں ذکر ہوا کرتا تھا تاریفیں کیا کرتے تھے جب ہماری سرکار تھی راہل نے کہا اس دوران اور میں دوہزار چار میں انہوں نے کہا میں راج نیتی میں میں نے قدم رکھا راہل گاندھی کی یہ بات سن کر دوستو میڈیا سکت پکا گئی آپ سمجھئے راہل گاندھی نے کہا کہ فرحال جیسے ہی میں نے کسانوں کی زمین کا مدد چھڑا دوہزار چار کے بعد اس کے بعد یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے بس دوہزار چار اس کے بعد ان لوگوں نے میری آلوچنا کرنا شروع کر دیا میری چھوی کو بگاڑنا شروع کر دیا راہل گاندھی نے کہا کہ جب پردان منتری ستہ میں آئے اس کے بعد سے ہی میری چھوی خراب کرنا شروع کی گئی اور آج کا دن ہے کہ میڈیا لگاتار میرے بارے میں ایک ایسی خبریں چلاتا ہے جو کچھ سچا ہی نہیں ہے دوستو جو نیگیٹف خبریں آپ سمجھئے پوزیٹف خبریں نہیں بلکہ راہل گاندھی کی چھوی بگاڑنے کے لیے بی جی پی نے خوب نیگیٹف خبریں چلائی دوستو چاہے وہ ری پبلک بھارت ہو چاہے وہ زینیوز ہو اے بی پی ہو آج تک ہو دوستو ہر چینل نے راہل گاندھی کے آلوچنا کی اور یہ کس کے کہنے پر پی ایم نرین موڈی کے کہنے پر ہوا راہل گاندھی نے کہا کہ بی جی پی اور خاص کر پی ایم نرین موڈی نے میری چھوی بگاڑنے کے لیے کروڑوں روپہ برباد کر دیا لیکن دوستو آپ سمجھئے راہل گاندھی کی یہ بات میں ہنڈرڈ پرسن سچا ہی ہے اور صرف سچا ہی نہیں بلکہ راہل گاندھی نے ان کے پلان کو ہی فیل کر دیا ہے کیونکہ جس راہل گاندھی کی یہ لوگ آلوچنا ہے کرتے تھے ان کی چھوی بگاڑتے تھے اس راہل گاندھی نے خود ہی دوستو اپنی چھوی کو صدھار لیا اب بی جے پی کے پاس دوستو دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ بی جے پی ایک اپ آئے گی کہ کانگریز جو ہے وہ اپنی ہی پارٹ گھر کی فیملی کا دھنگ بناتا ہے نہ بی جے پی ایک اپ آئے گی کہ راہل گاندھی سڑکوں پر نہیں اترتے ان کی راج نتی تصیمی تھے ان کے گھری گھر میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ راہل گاندھی نے بی جے پی سے ان کے مددے چھین لیے اس لیے بی جے پی باکھلائی بھی ہے بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کیا کیا جائے فیلحال چلی اوپڑتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوست اگلی جو بڑے خبر نے کلکا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے نتیش کمار بولے فیلحال زہریلی شراب زہریلی شراب کر کر سنست کی کاروائی ان لوگوں نے کی بند نہیں پوچھے کوئی کام کے مددے نہیں اٹھائی جنتہ کی باتیں آپ کو بتاتے چلے نتیش نے کہا کہ فیلحال سنست میں لوگوں کے مین مددے اٹھانا چاہیے لیکن بی جے پی مددے اٹھانے کے بجائے ٹائم پاس کر رہی تھی آپ کو بتاتے نتیش نے کہا کہ فیلحال جان بوچھ کر سراب پر ہنگامہ کیا جا رہا تھا اور جان بوچھ کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے نتیش نے کہا جبکہ پوری بحار میں کوئی بھی نقلی شراب بیج دیتا ہے جہاں جہاں بی جے پی کی سرکارے ہیں ان راجوں میں تو اور زیادہ یہ ہو رہا ہے نتیش نے کہا کہ کون سا ایسا راج جہاں جہاں پر نقلی شراب نہیں بک رہی آپ کو بتاتے ہیں نتیش نے کہا کہ یہ صرف بی جے پی کا دہورہ چریت اور اس کی راج نتی ہے جو خود کے راج کو چھوڑ کر بحار پر فوکس کرے ہوئے ظاہر سی بات سے دوستو آپ کے مددے پردیش میں آپ کے ہریانہ میں آپ کے گجرات میں لگتار زہریلی شراب بک رہی اور لوگ مر بھی رہے ہیں اتنا ہی نہیں گجرات میں تو ڈرگز کا بھرمار ہے اس کے بعد بھی سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے ہاتھ پہ دھرکے بیٹھی ہوئی ہے تو پہلے جب دوسرے کے راج جہ میں کم سے کم یہ لوگ بولتے ہیں دوستو تو پہلے خود کے راج جہ کے بارے میں سوچ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ خود کے راج جہ میں کیا ہو رہا ہے آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ بی جی پی اپنے بھاچ پہ ساشی طراجوں میں چپ چاپ بیٹھی ہے فرحال تو یہی ہے کہ اگر آپ کو دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ دوستو ہمارے ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے اور آپ دوستو